موسیقی اسلام علیکم فیملی کزین میں آپ سب کو خوش آمدی آج ہم فیملی کزین میں ایک بہت ہی مزیدار ڈش لے کر آئے ہیں مٹکہ گوشت کی یہ ریسپی آج میں آپ کو سکھانے جا رہی ہوں جو کہ بہت ہی مزیدار بن کر تیار ہوتی ہے اور اس کو بنانا بھی کافی آسان ہے اور اس کو ہم مٹکہ ہنڈی میں بنائیں گے اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر بہت ہی مزیدار سا ٹیسٹ آ جاتا ہے اور بہت ہی زبردستی برطن کی خوشبو بھی اس میں آ جاتی ہے اور یہ کھانے میں بہت ہی مزیدار لگتا ہے اس کو آپ اپنی دعوتوں میں بھی بنا سکتے ہیں اور چاہے تو آپ اپنی فیملی کے لیے بھی بنا کر اس کو انجوائے کر سکتے ہیں تو یہ جاننے کے لیے کہ یہ زبردستی ریسپی ہم کس طرح سے بنائیں گے آپ کو ویڈیو کو پورا دیکھنا ہوگا وہ بھی بغیر اسکیپ کیے تو چلیے ریسپی کی طرف چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ اسے ہم نے کس طرح سے بنایا ہے تو اس کو بنانے کے لیے میں ایک مٹی کی ہنڈی لے رہی ہوں اس کے اندر آدھا کپ کے برابر ہم کوکنگ آئل ایڈ کر دیں گے اور اسے اچھے سے گرم ہونے دیں گے کیونکہ مٹی کی ہنڈی میں تیل تھوڑا گرم ہونے میں وقت لیتا ہے اس کے بعد ہم دو عدد میڈیم سائز کی پیاس کو کٹ کر ایڈ کر دیں گے یہاں پر پیاس کو ہم نے باریک چاپ نہیں کیا ہے سلائسز میں کٹ کیا ہے اب اس کو ہم نے اچھے سے فرائے کرنا ہے اور جب تک یہ ٹرانسپیرنٹ نہیں ہو جاتی تب تک ہم اسے فرائے کریں گے جب ہماری پیاس اتکچری ہو جائے گی تو ون ٹیبل اسپون لیسن ادھر کا پیسٹ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور ہلکا سا اسے بھی ہم نے فرائے کر لینا ہے تو اب ہم نے ایڈ کرنا ہے گوشت تو یہاں پر میں ایک کلو مٹن کا گوشت لے رہی ہوں اسے ہم اس کے ساتھ ڈال کر تین سے چار منٹ تک اچھے سے فرائے کر لیں گے جب تک کہ اس کا کلر چینج نہیں ہو جاتا میں نے یہاں پر مٹن ہڈی والا اور تھوڑا سا چکنا استعمال کیا ہے جس سے کہ بہت ہی زبردست پیسٹ کا ہمارا یہ مٹ کا گوشت تیار ہوگا آپ یہاں پر مٹن کی جگہ بیف بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پر ہم نے مٹن کو اچھے سے فرائے کر لیا ہے یہ اپنا کلر بھی چینج کر چکا ہے تو اب ہم کچھ کھڑے مسالے اس میں ڈالیں گے دو عدد بڑی لائچی ایک تیس بات کا پتہ اور ایک ٹکڑا دارچینی کا اور ساتھ ہی ون ٹی سپون ہم اس میں سابوس زیرہ ڈال دیں گے اب دو سے تین سیکنڈ تک ہم نے اسے کھڑے مسالوں کے ساتھ بھی بھوننا ہے تاکہ بہت ہی اچھا سا ان کھڑے مسالوں کا فلیور ہمارے گوشت کے ساتھ آ جائے تو تین سے چار سیکنڈ تک ہم نے کھڑے مسالوں کے ساتھ اسے بھونا بہت ہی زبردستی خوشبو اب اس میں سے آنے لگی ہے اب ہم پاورڈر مسالہ اس میں شامل کریں گے دھنیا پاورڈر ون ٹی سپون کشمیری لال مرچ پاورڈر ہاف ٹی سپون لال مرچ پاورڈر ون ٹی سپون نمک ہزبے ذائقہ اور ساتھ ہی ہاف ٹی سپون ہم اس میں حلدی کا ایڈ کریں گے ان تمام مسالوں کے ساتھ اب ہم نے کوشت کو اچھی طرح سے بھون لینا ہے اچھی طرح سے ان مسالوں کے ساتھ ہم نے مطن کو بھوننا ہے مکس کرنا ہے تقریباً ایک سے دو منٹ تک اس کے بعد ہم نے دو عدد میڈیم سائز کی ٹیماتروں کو چھلکا اتار کر کٹ لیا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے یہاں پر ہم نے پہلے ٹیماتروں کو گلانا ہے اس لئے ہم اسے پہلے اچھے سے مسالوں کے ساتھ مکس کریں گے اور ڈھک کر اسے پانچ سے دس منٹ تک پکا لیں گے تاکہ ٹیماتر اچھے سے گل جائیں اس اسٹیج پر ہم ابھی پانی نہیں دالیں گے ورنہ ٹیماتر ہمارے گلیں گے نہیں موٹے موٹے رہ جائیں گے یہاں پر پانچ سے دس منٹ ہمارے کمپلیٹ ہو گئے ہیں ساتھ ہی ہم نے یہاں پر تین سے چار عدد سبز مرچو کو بارک بارک چوب کر لیا ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اچھے سے مکس کریں گے اور اسے اچھی طرح سے بھون لیں گے اس کے بعد اب ہم نے گوشت کو گلانے کے لیے اس میں ایک کپ پانی ڈال دینا ہے کیونکہ ہم یہ مٹن میں بنا رہے ہیں تو بہت زیادہ پانی کی ضرورت نہیں پڑے گی پانی ڈالنے کے بعد اسے اچھے سے مکس کرنا ہے اور اسے ڈھک کر اسی کی بھاپ میں ہم نے اس مٹن کو گلا لینا ہے تو اچھے سے ہم اس کو ڈھکن ڈھک رہے ہیں تو جب تک یہاں پر ہمارا مٹن گل رہا ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجے پاس میں لگے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیجے اس سے میری ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو سب سے پہلے فری میں دیکھنے ملیں گے یہاں پر ہم نے تقریباً تیس منٹ تک اسے ڈھک کر پکایا ہے جس سے کہ ہمارا مٹن بہت ہی اچھی طرح سے گل چکا ہے مسالہ بھی کافی حد تک بھون چکا ہے مزید پانی ہم نے اس میں نہیں شامل کیا ہے اگر ہم مٹن کی جگہ بیف کا استعمال کرتے تو تھوڑا پانی ہم اس میں مزید ڈالتے تو یہاں پر میں ہاف کپ دہی جو کہ ہم نے اچھی طرح سے پھینٹ لی ہے وہ ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اچھی طرح سے اسے بھی ہم نے مسالوں میں مکس کرنا ہے اور اسے بھی ہم نے اچھے سے بھون لینا ہے گوشت ہمارا اچھی طرح گل چکا ہے اس کا پانی بھی خوشک ہو گیا ہے یہاں پر میں تین سے چار ادد ہاری مرچوں کو بیچ میں سے کٹ کر ڈال رہی ہوں ساتھ ہی کچھ ہرا دھنیا چوپ کر کے اس میں شامل کر رہی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا بہت ہی مزیداز اور زبردست سا مٹکہ گوشت بن کر تیار ہو گیا ہے یہاں پر میں آپ کو اس کی ایک بوٹی بھی چیک کر آ دیتی ہوں بہت ہی اچھا سا گوشت بھی ہمارا گل چکا ہے اس ریسیپی میں گوشت کا بہترین سا گلہ ہونا ضروری ہے تب ہی جا کر کے تمام چیزوں کا فلیور نکل کر آئے گا اور بہترین سا مٹکے گوشت کا ٹیس بھی آپ کو سمجھائے گا تو یہاں پر اب ہم اسے پلیٹ میں سرف کر لیتے ہیں اور چونکہ ہم نے اسے مٹی کے برطن میں تیار کیا ہے تو مٹی کے برطن کی تمام گوڈنس بھی اس میں شامل ہو گئی ہے اور جو مٹی کے برطن میں پکنے سے مٹکہ گوشت کی خاص سمیل ہوتی ہے وہ بھی اس میں سے آ رہی ہے تو یہاں پر ہم تھوڑا سا ہرادھنیا اس پر گارنش کریں گے اور اسے گرمہ گرم کرسپی سے تنوری نان کے ساتھ سرف کریں گے تو آپ بھی میری اس مزیدار سی مٹن مٹکہ گوشت کی ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا یہاں پر میں آپ کو ایک پیس اٹھا کر دکھا رہی ہوں بہت سے زیادہ یہ ابھی گرم ہے لیکن آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے اچھے سے یہ گوشت ہمارا گلہ ہے بلکل حلوہ جیسا یہ ہو گیا ہے تو آپ بھی اس مزیدار سی مٹن مٹکہ گوشت کی ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ٹیمنٹ کے ذریعے اپنا فیڈبیک مجھے ضرور دیجئے گا اور میری اس زبردستی مٹن مٹکہ گوشت کی ریسپی کو اپنے فیملی فرنڈز میں بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اور میری ریسپیز پسند آتی ہیں تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے ملتی ہوں کسی نئی ویڈیو نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ